آج ہم پڑھیں گے immunity and immunology کے بارے میں اور اگر ورڈ بات کی جائے کہ یہ immunity کس سے ڈرائیو ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لیٹن ورڈ immune اس سے ڈرائیو ہوا ہے immunist اور immunist کی بات کی جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب ہے safe تو اس کا مطلب یہ ہے کہ organisms کا وہ والا system جس میں وہ کیا کرتے ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں مختلف دوسرے والے وہ organisms جو ان کو نقصان پہنچاتے ہیں اس سے جسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے micro organism سے یا پھر pathogen pathogen جسے کہتے ہیں disease causing agent ان سے تو اگر immunity کی بات کی جائے کہ immunity کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ability ہے وہ صلاحیت ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں resist کرتے ہیں کسی بھی damage سے نقصان سے اور اگر ہم بات کریں کہ یہ کس سے نقصان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو foreign substances foreign substances کون سے ہو سکتے ہیں وہ micro organisms ہو سکتے ہیں micro organisms کی بات کی جائے تو micro جو ہے اس کا مطلب ہے small organisms جو ہے جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے micro organisms اور یہ اتنے small ہوتے ہیں اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ان کو دیکھنے کے لیے microscope کی ضرورت ہوتی ہے ان سے بچاتا ہے یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ والے chemicals جو کون ریلیس کر رہے ہیں جو یہ والے micro organisms ریلیس کرتے ہیں جو different type کے toxins ہو سکتے ہیں یہ ان سے بھی بچاتے ہیں اب اگر ہم immunology کی بات کریں کہ immunology کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ immunology جو ہے وہ والی برانچ ہے جس میں ہم study کرتے ہیں immunity کے بارے میں اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو body کا mechanism system ہے جسے ہم immune system کہتے ہیں یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو defense mechanism ہے body کا وہ کس طرح سے ایک کرتا ہے وہ کس طرح سے body کو بچاتا ہے different جو micro organisms جو pathogens ہیں جو کیا کرتے ہیں pathogen کہتے ہیں disease causing agent کو جو بیماری کی وجہ بن سکتے ہیں جو further کیا کرتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں تو ہم نے آج کیا study کیا immunity کے بارے میں immunity جو کہ ہم نے دیکھا کہ وہ کیا ہے immune word سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے safe مطلب یہ کہ بچانا اور اس برانچ کو biology کی جس میں ہم کیا study کرتے ہیں immunity اور جو living organisms ہیں یا پھر human کی بات کریں کہ ان کا جو defensive mechanism ہے یا پھر جو ان کا immune system ہے اس کو study کرتے ہیں تو students آج ہم نے study کیا immunity and immunology کے بارے میں میرے جو۵ جو ظل